دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں سائنس کے مطابق زمین پر اتنے ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنے زیادہ اسمان پر ستارے ہیں یا دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی ملک ہے جس میں ہر سال اتنی عبادی پیدا ہوتی ہے اتنی اسٹریلیا کی خود کی عبادی نہیں ہے یا دوستو آپ کو معلوم ہے کہ وائٹ ہاؤس کے کتنے کمرے ہیں دوستو اگر آپ لوگ اسی طرح کی انفرمیٹیو معلومات جانا چاہتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے آخر تک جڑے رہے ہیں دوستو اسی طرح کی میں آپ کو دلچسپ معلومات والی ویڈیو روزانہ ہی تقریباً مہیا کرتا ہوں دوستو چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سائنس کے مطابق زمین پر اتنے زیادہ ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنے زیادہ اس یونیورس میں ستارے موجود ہیں دوستو ان کی بہت ہی کثیر تداد موجود ہے ریت کے ذرات سے لے کر اسمان پر ستاروں کا اگر آپ کمپرومائس کیا جائیں دوستو دوستو بلیو ویل مچھلی وہ مچھلی ہے جس کی زبان کا جی دوستو صرف اور صرف اس کی زبان کا وزن ہاتھی سے زیادہ ہے اور یہ اس سے بڑی بھی ہے دوستو ہے نا یہ حیران کر دینے والی بات دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس میں کتنے کمرے ہیں اور یہ کتنے لگزرے سے ہیں دوستو وائٹ ہاؤس میں ایک اندازنی طبق 132 کمرے ہیں اور 35 سے 36 واشرونز ہیں دوستو یہ وہ شہر ہے جو میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھا رہا ہوں اس میں یہ بات ریکارڈ کی گئے کہ 1983 میں ویٹیکن سٹی میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا دوستو ایک شہر کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بڑے اور مضبوط اتنے ہوتے ہیں کہ دوستو ایک سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں صرف ایک شارک کے دانت دوستو حالانکہ ایک سٹیل بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے مگر شارک کے دانت کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں دوستو اب بات کریں گے اینیملز کے بائٹ فورس یہ دوستو سب سے زیادہ مضبوطی سے کون جانور کاٹتا ہے دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی چیتہ کاٹتا ہوگا دوستو غلط سوچ رہے ہیں دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی لومڑی کاٹتی ہوگا تو دوستو غلط سوچ رہے ہیں میں اب تہتا ہوں دوستو سب سے زیادہ طاقتور بائٹ مگر مچکی ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور تیز ترین بائٹ ہوتی ہے دوستو بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑے پرندے کی جی دوستو سکرین پر نظر آنے والا یہ اوستریچ ایسا پرندہ ہے جو کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سائز میں پرندہ ہے اس کا انڈا بھی سب سے بڑا ہوتا ہے اب دوستو بات کریں گے ہم ایسے دیش کی جس میں دوستو اسٹریلیا کی عبادی سے زیادہ ہر سال وہاں پر بچے اتنے پیدا ہوتے ہیں دوستو یہ دراصل ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں جس میں دوستو ہر سال اتنی عبادی پیدا ہوتی ہے اتنی اسٹریلیا کی ٹوٹل عبادی نہیں ہے دوستو یہ کتنی حیران کرنے والی بات ہے دوستو ڈالر کو یونائٹڈ سٹیٹ میں کانگرس نے سترہ سو پچاسی میں اڈاپٹ کیا تھا جی دوستو سترہ سو پچاسی میں کانگرس نے اس کو اب ٹاپٹ کیا تھا اب دوستو ہم بات کریں گے بلیو ویل کی جی دوستو یہ مچھلی ایسی مچھلی ہے جو کہ دوستو چھ مہینے تک کہا جاتا ہے کہ یہ بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتی ہے جی دوستو چھ مہینے تک بھی ویڈاوٹ ایٹنگ یہ زندہ رہ سکتے دوستو ہے یہ کتنے حیران کر دیں والی بات دوستو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اگر نہیں آئے تو دوستو مجھے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں کہ میں نے ویڈیو میں کہاں گلتی کی ہے تاکہ دوستو ایندہ میں اس گلتی سے گریز کر سکوں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ